اجبیلکل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے پہلا عشرہ ہے اور اگر بات کیجئے مہنگائی کے حوالے سے تو اس مہنگائی کے دور میں عوام کا جو جینا ہے وہ مشکل ہے اور گھر کا جو ہے چولہ جلانا پڑا مشکل ہو گیا تو اس طرح موجود ہوں عامر جو سیپی صاحب ہے ہم کے پاس ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان کے جانب سے غریب اور مستقل لوگوں کے لئے راشد کا احتمام کیا گیا پہلے عامر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سر بہت اچھا ہے آپ نے سال بھی جو ہے رمضان المبارک مہینے میں راشد کا احتمام کیا کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ سلام علیہ وسلم یا حدیب اللہ مسئلہ تو یہ آپ کے سب کے سامنے جو مہنگائی کا توفان تھا جو ہماری حکمران کی اس نے بیڑا ذرا کر لیا ملک جو چیز دس روپے کی تھی وہ بیس روپے کی ہوگی لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی رضا کے لئے جو ہمارے ہمارے پیرو مشت نے مشن دیا ہوا ہے ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی ہلپ آؤٹ کی جائے زخواہ سے کی جائے یا جیسے بھی کی جائے تو کوشش ہے باقی اللہ پاک اس کے سارے معاملہ ٹھیک کرتا ہے لیکن یہ مہنگائی کے دور میں ہم بھی تھوڑا سا سوچنے پر اپنی مجبور ہو گئے تھے کہ اپنی دنیا آگئی کہ کس کس کو کریں گے لیکن اللہ پاک نے سارے معاملہ تمہارے بڑے آسن طریقے سے حل کی اور کوشش یہی ہے کہ اگلے سارے انشاءاللہ سے زیادہ بڑھ کے ہم کریں گے اور ہماری تحرکے لوگ کے ساتھی آئے ہوئے مطلوب ساتھ ان کی آنے کا بہت شکریہ یہ جب ان کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو جزائے خیادے اسی تیم پہنچتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ حصہ دکتے ہیں حصہ ڈالتے ہیں اور ہر چیز میں ان کا شانہ بائشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی جندگی کو ان کے اسپانے کو لن بھی ہی آتی دے ان کے آنے والے نسلوں کو بھی اللہ پاک خادم رضوی صاحب نے جو ہمیں رستہ دیا اس پی چلنے کی سکتے ہیں بہت شکریہ جی مطلوب صحفی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے سار کیا کہیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا اطمام ہے تحریک الابیک ہے اسی تیم شانہ بشانہ ہے جیسے آپ نے دیکھا وزیراعظم بھی صحبت ہو چکے ہیں تو کیا کہیں گے سوالے سے اور مہنگائی جتنی ہے سوالے سے آپ چاہیں گے حکومت کا تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ جب حکومت قائم ہو تو پھر لوگوں کو دین کی طرف لگائے نماز کی طرف لگائے اور ان کی ضروریات کو پورا کریں اور یہ دین اتنا زبردست دین ہے دین اسلام یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کرنے پر بھی آٹے کی بوری جہاں لدوا دیتا ہے اور غریب کے گھر میں پھنجاتا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پہلی حکومت جو گزری ہے اس نے نعرے تو بڑے مارے ریاست مدینہ کے لیکن ایک کام بھی ریاست مدینہ کا نہیں کیا جہودو نصارہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا اور عوام پس رہی ہے آپ دیکھیں کتنی اندربار جہاں وہ ضرورتماد آئے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اللہ ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرے آپ کے توسل سے چینل کے توسل سے بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں جتنے بھی ہمارے تحریکے لبیک والے کو کام کرتے بھی ہیں میں ان سے اور بزارش کروں گا اور جتنے بھی ہمارے مخیر مسلمان ہیں وہ اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ برکتوں والا مہینہ ان کے روزیں اچھے گزریں یہ جو ہمارے بھائی سوٹی پیر آمر سیحیتی صاحب یہ جو ہر سال یہ کام کرتے ہیں لائے انہیں اس میں اور برکتیں عطا فرمائے ان کے مال میں ان کے اولاد میں ان کے رزق میں ان کے کاروبار میں اور جو جو بھی یہ کام بلائی کا اور ویڈ پیر کا کہہ رہے ہیں اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے نبی کے دین کا کام کریں آمین ملکل آپ نے دیکھا امیر سیحیتی صاحب کے مطلوب سیحیتی صاحب بھی ان کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی راشن کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات سے ان کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک و برکت مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے گریم مستقی لوگوں کی مدد کریں اور ان کے عرصات تعاون کریں تاکہ ہر انسان با عزت طریقے سے اپنے گھر کا چولہ جلا سکیں کیمرہ میں رب نواز کے ساتھ سلمان لکمان لاہور بہت شکریہ سلمان لکمان تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے موسیقی